ہیلو دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسے سٹیپس بتانے والے ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنے پیسے کو بڑھا سکتے ہیں دوستو آج کے زمانے میں زیادہ تر لوگ ایسے طریقوں کے بارے میں سوچتے ہیں جس سے وہ اپنے پیسوں کو بڑھا سکیں اور فانیشلی سیکیور بن سکیں کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے یا سیونگز تو رکھی ہوتی ہیں لیکن ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ ہم اس سے اور زیادہ پیسے کیسے کمائیں یا پھر ان کو کہاں انویس کریں تاکہ ان سے ہمیں اچھا خاصا پروفٹ مل سکے تو دوستو اگر آپ اپنے پیسوں کو بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں آپ اس کو اور بھی زیادہ کر سکیں تاکہ فیوچر میں آپ کو کسی بھی طرح کی سمسیہ نہ ہو تو اس ویڈیو کو انتک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج ہم آپ کو کچھ ایسے سمارٹ سٹیپس بتانے والے ہیں جن کو فالو کر کے آپ آسانی سے اپنے پیسوں کو بڑھا سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ سٹیپس کون کون سے ہیں نمبر وان انکم کا ٹین پرسنٹ سیو کر کے اسے انویس کریں دوستو چاہے آپ کم کماتے ہو یا زیادہ آپ کو اپنی انکم کا دس پرسنٹ اٹھا کر ایک نئے بزنس میں لگانا ہوگا اور اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کی سیلری لاکھو ہی ہونی چاہیے آپ کی فیلال کتنی بھی سیلری ہو بس آپ کو کم سے کم دس پرسنٹ تک کا انویسمنٹ کرنا ہوگا آپ اپنے سیونگز اور خرچے کو پہلے ایک جگہ نوٹ کر کے رکھ لیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو وقت رہتے خود سمجھا جائے گا کہ آپ کون کون سا فالتو خرچہ کر رہے ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی لیکن امیر لوگ ہر مہینے اپنے پچاس فیسدی پیسے بچاتے ہیں اور ان پچاس فیسدی پیسوں کو وہاں نویش کرتے ہیں جہاں ان کو اچھے ریٹنس ملیں ایسے میں دوستو اگر آپ بھی نویش میں تیس سال کے لیے صرف دس پرتیشت حصہ بھی لگاتے ہیں یعنی کہ آپ ہر مہینے اپنی سیلری میں سے بچاتے ہیں اور نویش کرتے ہیں جو سالہ نہ پندرہ پرتیشت دیتا ہے تو ایسے میں آپ آسانی سے لاکھوں روپے جمع کر سکتے ہیں اور یہی بدھیمانی سے نویش کرنے کا طریقہ ہے اس لیے دوستو اگر آپ کی عمر کم ہے تو ایکیوٹی یا سٹاک میں اپنی بچت کا ایک بڑا حصہ نویش کریں اور رینڈ کے ول اپنی بچت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ میوچول فنڈ کی مدد سے اپنی بچت کو بیوین پرکار کے فنڈوں میں فیلا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے پیسے ریال ایسٹیٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اس لیے دوستو سب سے پہلے اپنی سیلری میں سے پیسے بچانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد ہی آپ نویش کر پائیں گے اور اپنے پیسوں کو بڑھا پائیں گے دوستو اگر آپ اپنے پاس کریڈٹ کارڈ رکھتے ہیں اور ایم آئی بھی لے رکھی ہے اور ان سے سامان بھی لیتے ہیں تو اس کا بل سمعے پر چکانا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کا بل سمعے پر نہیں چکائیں گے تو آپ کو پریشانیاں آ سکتی ہیں ساتھی کریڈٹ کارڈ میں منیمم بل پیمنٹ کے چکر میں بھی نہ پڑیں ایسا کرنے سے آپ کے بل میں کئی طریقے کے ٹیکس چڑھ جائیں گے اور آپ کی بھکتان راشی بڑھتی چلی جائے گی تو دوستو اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو جان کر یا غلطی کے سمعے اپنے کریڈٹ کارڈ اور دوسرے بل کا بھکتان نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے بہت سارے پیسے برباد کر رہے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے پاس دو کریڈٹ کارڈ ہیں اور آپ سمعے پر منموم ومانٹ کو جمع کرنا بھول جاتے ہیں تو آپ کو بعد میں اس کے اوپر کافی ساری پینالٹی بھرنی پڑے گی مالی جی کہ آپ دیر سے بل بھرنے کی وجہ سے ہر مہینے ہزار روپے کا بھکتان کر رہے ہیں تو یہ سال بھر کا ملاکہ کافی زیادہ پیسے بن جاتے ہیں جن کو اگر آپ کہیں انویسٹ کریں تو آپ اس سے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں دوستو اس ادھارن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سمعے پر ہمارے بلوں کا بھکتان نہیں کرنا سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے جسے ہم عام طور پر کرتے ہیں جس سے پہلے سے بچا جانا چاہیے تاکہ ہم اپنے پیسوں کو بڑھا سکیں نمبر تری امرجنسی فنڈ پہلے سے ہی بنا کر رکھیں دوستو انویسٹمنٹ کے طور پر آپ جو بھی کچھ لگا رہے ہیں تو آپ ایک بار سائیڈ ہٹا کر رکھ دیجئے کیونکہ اس سے ہٹ کر آپ کے پاس ایک امرجنسی فنڈ بھی ہونا چاہیے جس سے کہ اگر فیوچر میں آپ کے سامنے کوئی مشکل آ جائے تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے اور انویسٹ کی ایک ہے پیسوں کو آپ بلکل ہاتھ نہیں لگائیں اگر آپ نے انویسٹ کی ایک ہے پیسوں میں سے آپ وڈڈو کریں گے تو آپ کا انویسمنٹ پلان کر بڑا جائے گا اور اگر آپ نے کہیں سے لون لیا ہے تو اس کا بھکتان کرنا بھی آپ کے لئے اترکت بوجھ ہو جائے گا اس لئے دوستو یہ کافی ضروری ہے کہ آپ پہلے سے امرجنسی فنڈ بنا کر رکھیں کیونکہ دیکھا جاتا کہ کئی لوگ اپنے پیسے تو بچا لیتے ہیں لیکن کبھی جب ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے یا مشکل حالات آتے ہیں تو وہ ان کو خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا لیکن ایسا نہ ہو اس کے لئے آپ کوشش کریں کہ امرجنسی فنڈ بنا کر ضرور رکھیں ابھی شاید آپ کو ایسا کرنا مشکل لگے لیکن اگر آپ ابھی سے ایسا کریں گے تو مشکل کے سمعے میں کافی کام آئے گا دوستو اور ساتھ ہی آپ اسے اپنے کسی دوسرے کام کے لیے بھی استعمال نہ کریں بلکہ اسے ضرورت کے سمعے کے لیے ہی رکھیں ایسا کرنے سے آپ کو امرجنسی میں اپنے پیسوں کو خرچ نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ لائف انشورنس ہیلٹ انشورنس اور باقی سبی ضروری چیزوں کا بھی پہلے سے انشورنس کروا کر رکھیں کیونکہ انشورنس نہ ہونے پر بھی آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اسے میں آپ کے بچائے ہوئے پیسے دوسرے کاموں میں خرچ ہو جائیں گے اس لیے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ پہلے سے ہی امرجنسی فنڈ بنا کر رکھیں اور انشورنس بھی لے کر رکھیں نمبر فو اپنے خرچوں کا فنڈ بنائیں دوستو آپ کا انویسمنٹ الگ ہے امرجنسی فنڈ الگ ہے اور خرچوں کا فنڈ اقدم الگ ہوگا اس میں آپ کو آنے والے چار سے چھ مہینوں کے منتلی خرچوں کا فنڈ بنانا ہوگا یہ سچ بات ہے کہ اتنے سارے فنڈ ایک دن میں تیار نہیں ہوگے لیکن اگر آپ دیرے دیرے کوشش کریں گے تو کچھ مہینوں میں آپ یہ فنڈ تیار کر لیں گے دوستو خرچوں کا فنڈ بنانے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتا رہے گا کہ آپ کے کتنے خرچیں ہیں اور آپ کے پاس ہمیشہ ان کے لیے پریابت پیسہ رہے گا اور دوستو اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے خرچوں پر نظر بنائے رکھیں اس میں آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ روز شام کو اپنے خرچوں کی لسٹ بنائیں اور دیکھیں کہ ہمارے پیسے ادھک کہاں جا رہے ہیں اور ہم ایسا کونسی چیز پر خرچ کر رہے ہیں جو ضروری نہیں ہے اگر آپ بس یہ دو باتیں دھیان رکھ لیں گے اور پھر ان پر وچار کریں گے تو آپ کے خرچیں اپنے ہاں بھی کم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ادھک خرچ ہونے والے خرچوں کو جتنا ہو سکتا ہے کم کرنے کی کوشش کریں اور بیکار کے تتھا امیر دکھنے کے چکر میں کیے جانے والے خرچوں کو بالکل کم کر دیں ہمیشہ دھیان رہے کہ امیر دکھنے کا شوق آپ کو کبھی امیر نہیں بنا سکتا اس کے علاوہ کبھی بھی جوش میں خریدداری نہ کریں اور اس کا مطلب کیول کچھ مہگا خریدنا ہی نہیں ہے اور بھی ایسی عادتیں اور بھی ایسی بہت سی عادتیں ہیں جو آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں اس لیے کبھی کسی کو دیکھ کر کچھ نہ خریدیں بلکہ ہمیشہ اپنی ضرورت کو دھیان میں رکھتے ہوئے خریدداری کریں اور اپنے آرٹھیک اس طرق کو اٹھانے کے لیے آپ کو جلدی میں خریدداری کرنے سے بچنا ہوگا ایک بات کا اور دھیان رکھیں کبھی بھی بھوش میں کام آنے والی چیز آج نہ خریدیں اگر ان میں سمائے کے ساتھ قیمت کم ہونے والی چیز شامل ہو تو بلکل بھی نہیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو زمین فلیٹ اور شیئرز خریدیے اور ایسا کر کے آپ اپنے آپ کو فیننشلی سیکیور کر سکتے ہیں تو ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو اپنے خرچوں کا فنڈ بنانا ہے دوستو نمبر فائیو نویش سے ہوئی انکم کو پھر انویسمنٹ میں لگا دیں دوستو اگر آپ کو اپنے انویسمنٹ سے کی ہوئے پیسوں سے کوئی انکم ہو رہی ہے جیسے کی آپ کا کوئی فنڈ یعنی میوچل فنڈ میچیور ہوا ہے یا ٹریڈنگ سے آپ کو کچھ ہٹ کر انکم ملی ہے اور آپ کو اس پیسے کی ابھی ضرورت نہیں ہے تو اس پیسے کو دوبارہ انویسمنٹ میں لگا دیں جی ہاں دوستو بار بار پیسوں کو انویس کرنے سے آپ کی وہ پیسے بڑھتے جائیں گے اور بعد میں جب آپ کو ضرورت ہوگی تب وہ پیسے آپ کے کام آ سکتے ہیں نہیں تو وہ ایک جگہ پر اکھٹے ہوتے رہیں گے اور ساتھ ہی بڑھتے بھی جائیں گے اس لئے دوستو کوشش کریں کہ اپنے انویس کی ہوئے پیسوں کو پھر سے انویس کرتے جائیں اور ایسا کرنے سے آپ کو اس پر اور بھی زیادہ انٹریس ملتا رہے گا اور دھیرے دھیرے کر کے آپ کے پیسے بڑھتے جائیں گے تو دوستو یہ تھے کچھ ایسے ٹپس جن کو فالو کر کے آپ اپنے پیسوں کو بڑھا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آپ ان سبھی باتوں کو ضرور دھیان میں رکھیں گے اور ساتھ ہی ہمیں اپنے ایکسپیرینس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا اور آپ ایسی اور بھی انٹرٹیننگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اے پی دوے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لگتار ہمارے چینل سے جڑے سبھی اپڈیٹس ملتے رہیں تب تک کے لیے دھنیواد